السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین محترم سامین ایک شرعی مسئلہ ہم لوگ سنتے ہیں بہت سارے لوگ بالخصوص پنچ حضرات اور جن کے گھروں میں اگر طلاق ہو جاتا ہے تو وہ یہ سوال بہت زیادہ پوچھتے ہیں اور وہ سوال یہ ہے کہ عدت کا خرچہ کتنا دیا جانا چاہیے چاہے وہ طلاق کی عدت ہو یا موت کی عدت ہو یعنی شوہر نے طلاق دے دیا تین مہینہ دس دن یا شوہر کا انتقال ہو گیا تو چار مہینہ دس دن یا جو ایام مخصوصہ ہے اسے گزارا جائے تو یہ جو طلاق ہوئی ہے چاہے وہ عدت موت کی ہو یا طلاق کی تو یہ خرچہ کتنا دینا چاہیے پنچ حضرات کیا متعین کرتے ہیں اور شرعی اعتبار سے شریعت نے کتنا مقرر کیا ہے کتنا دینا چاہیے آئیے اس کے بارے میں جواب سنتے ہیں طلاق دینے کی صورت میں عدت کا خرچہ شرعن مرد کے اوپر لازم ہے البتہ اس کی کوئی خاص مقدار متعین نہیں بلکہ اس میں مرد اور عورت کی مالی حالت کا اعتبار ہے جتنا شوہر کی وسط ہو اور عورت کی ضرورت پوری ہو سکے اس کے بقدر نان و نفقہ واجب ہیں لہذا شوہر کی آمدنی اور عورت کے ضروری اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے باہمی رضا مندی سے خرچہ متعین کر لیا جائے نیس فقہ اکرام نے یہ بھی کہا ہے لکھائے عدد کے نان و نفقہ کی وہی مقدار ہے جو شوہر طلاق سے پہلے دیتا تھا یعنی اگر وہ عالی درجے کے لوگ ہیں اور اچھا کھانا پینا کرتے ہیں مالدار ہیں تو خرچہ ویسا ہی ہوگا اگر متوسط درجے کے ہیں خرچہ ویسا ہی ہوگا اگر ادنا درجے کے ہیں خرچہ ویسا ہی ہوگا اور یہ بھی یاد رہیں کہ عدد شوہر کے گھر میں گزارنا واجب ہے اور عدد کے لیے باپردہ ماحول کے ساتھ ریاحش فرام کرنا اور نان و نفقہ یعنی خرچہ ادا کرنا یہ شوہر پر لازم ہے لہذا اگر طلاق والی عورت عدد کے ایام شوہر کے گھر میں گزارے یا شوہر کی رضا مندی سے مہکے میں گزارے تو دونوں صورتوں میں عدد کا خرچہ دینا شوہر پر لازم ہے اور اگر طلاق والی عورت شوہر کی طرف سے باپردہ عدد کی سہولت فراہم کرنے کے باوجود شوہر کی رضا مندی کے بغیر کسی اور جگہ چلی گئی تو عدد کا خرچہ دینا شوہر پر لازم نہیں لیکن اس کے باوجود شوہر اگر عدد کا خرچہ دے تو یہ اس کی طرف سے احسان اور تبرو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک سورہ طلاق میں بیان فرماتا ہے تم ان طلاق والی عورتوں کو اپنی وسط کے موافق رہنے کا مکان دو جہاں تم رہتے ہو اور ان کو تنک کرنے کے لیے اس کے بارے میں تکلیف مت پہنچاؤ اور اگر وہ طلاق والی عورتیں حمل والیہ ہوں تو حمل پیدا ہونے تک ان کو کھانے پینے کا خرچ دو اگر بچے کے نفقے کے بارے میں آگے کی آیت کریمہ میں بچے کے نفقے کے بارے میں ارشاد ہیں کہ وسط والے کو اپنی وسط کے موافق بچے پر خرچ ہونا چاہیے اور جس کی آمدنی کم اس کو چاہیے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے اس مکھرچ کرے خدا تعالیٰ کسی شخص کو اس سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا جتنا اس کو دیا ہے خدا تعالیٰ تنگی کے بارے جلد فراغت بھی دے گا یہاں پر یہ بات اور سمجھ لیں جو پنچو حضرات متعین کر دیتے ہیں تو وہ بالکل دیا جائے وہ ایک تجربے کے اعتبار سے اور جو معاشرے میں چلتا ہے معاملہ اس کے اعتبار سے وہ مقرر کرتے ہیں شریع اعتبار سے کوئی رقم متعین نہیں ہے پنچو جو مقرر کر دے وہ دی جائے اب اس میں اگر کوئی بچہ بھی ہیں یا حمل سے بھی ہے تو اس کا خرچ بھی شوہر پر دینا واجب ہے تو پنچو حضرات جب عدد کا خرچہ متعین کرتے ہیں تو اسی میں بڑھا کر بچے کی پرورش کا بھی خرچہ ملا لیتے ہیں اور ایک ساتھ جو رقم ہوتی ہے وہ بتا دیتے ہیں لہٰذا آپ اس مسئلے کو اچھی طریقے سے جان لے کہ شریعی اعتبار سے عدد کا خرچہ کتنی رقم ہوتی یہ متعین نہیں ہے جس اعتبار چاہیے جس زمانے میں جس علاقے کے پنچو حضرات تجربہ کا لوگ جو شریعی مسائل کو جانتے بھی ہو اگر وہ جو متعین کر دے مقرر کر دے تو وہ چیزیں دی جانی چاہیے اور اس حکموں کو ماننا بھی چاہیے اور یہی شریعی اعتبار سے علماء نے بیان بھی فرمایا مزید آپ تفصیل چاہتے ہیں ڈسکرپشن میں واتس اپ نمبر ہے اور عدد کے خرچ کے بارے میں عدد کتنی ہوتی ہے اس کے بارے میں کئی کلپس کی لنک موجود ہے آپ اس پر کلک کریں مسائل معلوم ہوں گے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں کومنٹ کریں دوستو تک اس کلپ کو پہنچائے اور جتنی بھی ہماری کلپ آئے دوستو تک پہنچاتے رہا کریں تاکہ آپ کو صحیح مسئلہ معلوم ہوتا رہے موسیقی